سلام علیکم شوپ ہے وہاں سے انہوں نے چیزیں بغیرے لینی تھے اسی وجہ سے تو آپ سب حالت دیکھ رہے ہوں گے اور ہاں سے بھی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ میری طبیعت خراب ہوئی ہے بخار ہوا با مجھے اور اتنی شدید سر میں درد ہو رہی ہے تو میں نے کہا چلو بلوگ بنا لیتے ہیں تھوڑا سا کیونکہ نا تین چار دن ریگلر اپلوڈ نہیں نہیں کیا اسی وجہ سے میں نے کہا بیڈیو اپلوڈ کرنی ضروری ہے تو لوگ بنا رہا ہوں میں تو ابھی جلدی سے نہاتے نہا کے کپڑے چینز کر کے جمعہ پڑھنے جاتے ہیں جمعہ کا ٹائم ہونے والا ہے وہ دیکھیں جی وہ بھائی بھی کھڑا چھتے ہیں تو جلدی سے تیار ہوتے ہیں تیار ہو کے جمعہ پڑھتے ہیں جمعہ پڑھنے کے بعد آپ کو ملتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو میڈیسن لیتی میں نے لیکن آرام نہیں ہے پتہ نہیں جسم میں شدید درد اور یہ تھکاوٹ ہوگی ہے تین چار دن سے لگا تھا چھے چھے سات سات گھنٹے وہاں پہ سمان اکٹھا کرنا اور یہ سارا ہے اسی وجہ سے ذرا تھوڑی سی تبیہ داؤن ہوگی ہے میری تو واقعی آپ سب سپورٹ کریں انشاءاللہ ہم آپ کو اور بھی اچھے بلوگ دکھائیں گے تو دعا کیجئے کہ میرے لیے اللہ تعالی مجھے صحیح دے اللہ تعالی آپ سب کو صحیح دے تو انشاءاللہ ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد جو میں عجبہ پڑھنے اس کے بعد ہم آپ کو جی گائز کیا حال چاہلا آپ سب کا میں واپس آگیا ہوں جو ماں عجبہ پڑھ کے میری طبیعت نہیں ٹھیک گا آپ لوگ میری آواز سے پتہ لگ رہا ہوگا بڑی عجیب طبیعت ہوئی ہے تو اسی وجہ سے عجیب سم دل ہی نہیں کر رہا بلوگ بنانے کا مین کا لیکن پھر بھی جو شروع کیا دلشاد بھائی کے پاس زیادہ تھوڑا سا کام ہے اس سے تو چلتے ہیں اس کے پاس اس سے کام بغیرہ کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد پھر آتے ہیں گھر واپس اور دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے جی گائز میں دلشاد بھائی کے پاس سے آگیا تھا اور میں گیا تھا ڈاکٹر کے پاس میری طبیعت خراب ہوئی بھی بھی بخار ہوا ہے تو میڈیسن بغیرہ لے کر آئے ہیں میڈیسن لیا بس دعا کریے گا کہ اللہ تعالیٰ حسید دیں اور یہ عشان بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں جو آپ نے شورٹ دیکھے ہوں گی یہی مار رہا ہوتا ہے شورٹ کرکٹ کے جو شورٹیں ہوتی ہیں یہی مار رہا ہوتا ہے ادھر وہ اس کا بیٹ پڑا جی بیٹ لاکے یہ اوپر کرے اوپر کرو بیٹ اس طرح سینچری جی دیکھو یہ چھکے مار مار کے سینچری اس نے پوری کی ہے ابھی ہم جا رہے نماز پڑھنے کے لیے نماز آزانے ہو رہی ہیں جیسے کہ آپ لوگ سن رہے ہوں گے ہمارے پیچھے آزانے ہو رہی ہیں تو آزانے ہو رہی ہیں ابھی ہم نماز پڑھنے چلتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور شیئر کر دیئے گا یہ چھوٹا موٹسا بلوگ تھا پھر بھی آپ نے لائک ضرور کرنا ہے کیونکہ لائک کریں گے تو ہم سپورٹ ملے گی سپورٹ ملے گی تو ہم دور اچھی ویڈیوز بنائیں گے آپ کے لیے تو انشاءاللہ ملیں گے نیکس بلوگ میں کیونکہ میری طبیعت نہیں صحیح پانچ دن خجل ہوتا رہا ہوں میں اس نے بھائی کے ساتھ شالمی اردو بزار کبھی کان کبھی کان کبھی کان رات کو میں گیارہ بجے اس کو چھوڑ کر آیا ہوں اور نیازی اٹھے نیازی اٹھے سے چھوڑنے کے بعد اس کو بٹھانے کے بعد پھر میں گیا ادھر بھائی کو بھائی کے بعد ذرا کام تھا پھر وہاں سے واپس آیا ہوں تو میرے تو انتہا کی طبیعت خراب ہوئی بھی اور گلا بھی خراب ہے جیسے کہ آپ آواز سے پتہ لگ رہا ہوگا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو لائک کا بٹن ہے اتنی زور سے دمائیں کہ آپ کی سکرین خراب ہو جائے نہیں نہیں پھر آپ ویڈیو کیسے دیکھو گے تو خیر جو بھی لائک ضرور کرنا چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اور ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا انشاءاللہ ہم ملیں گے نیکس بلوگ میں تب تک کے لئے دیں اجازت کل اور پاکستان کا نیوزیلینڈ کا میچ ہے انشاءاللہ آپ کو وہ بھی دکھائیں گے اس کا ویلوگ بھی بنائیں گے کیونکہ وہ بہت امپورٹنڈ میچ ہے پاکستان اور نیوزیلینڈ کا ہے بری شان کیونکہ اگر پاکستان جیتے گا تو پاکستان سمی فائنل میں جائے گا اگر پاکستان ہار گیا تو پاکستان گر رہا جائے گا ایک میچ کھلنے کے بعد تو دعا کرتے ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ جیت جائے سمی فائنل میں پہنچ جائے تو ملیں گے نیکس بلوگ میں اللہ حافظ فجون